اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے ویسے ان لوگوں کی تداز زیادہ نہیں ہے بہت کام ہے تقریباً یہ ہیں تین پرسن اور تین پرسن چھے پرسن وہ کیسے کیسے کنٹرول کر رہے ہیں آپ کو تین پرسن ہیں اوپر بیٹھے ہوئے اور تین پرسن ہیں جو محلوم ہیں یا دوسری جگہ پہ ہے امیر یا کونسلٹ کی صورت میں ایم پی کی صورت میں یا کسی نہ کسی عوضے کی صورت میں بیٹھے ہوئے تو آپ ان کو فولو کرتے ہیں ٹھیک ہے ووڈ بھی اس کے پیچھے دیں گے اس طرح آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ جتنی بھی مراد آتی ہیں ان لوگوں کو آتی ہیں آپ لوگوں کو آتی ہیں تو پہنچتے ہی نہیں گریب کوئی بچی بچے ایسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں یہ ہوتا ہے یہ ہو رہا ہے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت کم ہے آپ ذرا ہمت کریں اگر گریب گریب کا نہیں بنے گا تو پھر کیا آپ کون بنے گا یہ بہت کم ہے آپ ذرا دل میں پوزیٹیو رکھیں آپ نے آپ کو پوزیٹیو رکھیں کیونکہ بڑی عورتیں ایسی ہوتیں بڑے بچے ایسے ہوتیں جن کے ماں باپ امیر نہیں ہوتے جن کے پاس کچھ ہی نہیں ہوتا تو وہ کیسے شادی کریں یا وہ کیسے اپنا گھر بس رہے ہیں یا تلیم کے بیسے نہیں ہیں تو یہ پھر بری بات ہے تو اس کو ہم نے ختم کیونکہ نقصان سب سے زیادہ یہی طبقہ اڑھاتا ہے ان کے تو دیکھ لیں آپ میڈل مین جو کیا جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں وہ تو ابھی بھی بڑی بڑی شادیاں کر رہے ہیں وہ تو ابھی بھی بڑی بڑی گاڑی ہے ہر شاہ ان کو ملی ہوئی ہے کیونکہ وہ آپ کے اوپر مسلط ہے ٹھیک ہے آپ ان کی سنیں گے ہر برادری میں ایک امیر ہوگا یا ایک عزت والا ہوگا جس کے آپ پیچھے چلتے ہیں لیکن دیکھیں امیر غریب نہ دیکھا کریں ایماندار دیکھا کریں ہر برادری میں ایماندار بھی ایمان ہوتے ہیں آپ ایماندار ڈونیں ٹھیک ہے اللہ حافظ